جو ہمارے نئے ویورز ہیں وہ کائری چنل سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز جو ہیں اس کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ساتھ ساتھ جو ہیں جو ہماری پریمیم سرویس ہے اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور جن اور جو ویورز اور جو حضرات ٹرائل بیسز پہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ون ویک کے ٹرائل پہ اس کے بعد اگر آپ سیٹیسفائی ہوں گے تو پھر ہی آپ جو ہیں نا محفیص ہدا کریں گے تو یہ بھی آج سے نئی جو ہے ہم نے اس میں چیز ای� ٹرائل بیسز کے اوپر ون ویک جو ہیں ہم تمام میمبرز کو جو بھی آنا چاہتے ہیں ان کو موسٹ ویلکم اور اپر ون ویک جو ہے جو سیٹیسفائی ہو جائیں گے اور انہیں ہماری بائیس سل کال اچھی لگے گی تو وہ ہی ہمارے گروپ میں پرمنٹ جوائن ہو سکتے ہیں فیز دے کر جو ہے نہائیت مناسب فیز رکھی گئی ہے صرف پانچ سو پر منت ہے اور پچیس سو چھے مہینے کے لیے ہے ابھی جو میں بائی کال آپ کے لیے کہا ہوں وہ ایک تو سمال چھوٹے شیئر کے لیے چھوٹے جو انویسٹرز ہیں جن کے پاس جو ہے وہ پیسہ کم ہوتا ہے ان کے لیے یہ شیئرز ہیں اور وہ ان کے اندر بھی پوزیشن لے سکتے ہیں آگے انشاءاللہ گوڈ نیوز ایکسپیکٹیٹ ہیں گوڈ نیوز آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر اور جو اچھی ریلی بنے گی تو ان کو انشاءاللہ یہاں سے جو ہے اچھا فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ یہاں سے جو ہے وہ اٹلیس کچھ پیسے کما سکتے ہیں یہ وہ شیئر ہیں جو ہر بندی بیسے خرید سکتا ہے لیک لیکن جو جن کے پاس سرمایہ کم ہوتا ہے وہ کافی مجھے میسیج بھی آتے رہتے ہیں کہ ان کی اوپر ویڈیو بنائے میں پاس سرمایہ کم ہے تو ہم اس کے حوالے سے جو ہے نا ایک سپیشل ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سمال امون کے پچاس ہزار ہیں یا ایک لاکھ روپیہ تک ان کے پاس اماؤنٹ ہے تو وہ جو ہے اس میں انویسٹن کر سکتے ہیں ویسے تو اس کے اندر جن کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہے وہ تو کسی بھی شیئر میں انویسٹن کر سکتے ہیں کیونکہ مستہ نہیں ہے جو چھوٹے انویسٹرز ہوتے ہیں جو جواب کر رہے ہیں انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کے پچاس زارے ایک لاکھ سے ہے جو سائٹ بزنس کر رہے ہیں اس کو تو اور اس کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے یہ دو شیئرز ہیں ان میں جی نمبر ون پہ ہے جو میں نے ریکمنٹ کیا ہے وہ ٹیلی ہے ٹیلی کارٹ جو ہے اس وقت 11.09 پہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور پھر 52 کا لو اس کا 9.18 ہے اس کا جو ایئر کا ہائی ہے وہ 25.10 ہے لوڈے سیٹ نمبر ون پہ چیز ہے اور اس کا جو ہے پیوٹرلی جو ہے نا ٹیلی کارٹ جو ہے یہ پیورٹلی ل آپ دیکھیں تو کوئی کےسے جنریٹ ہوتے ہیں اس کے اندر تو اس کو جو ہے آپ لے سکتے ہیں ابھی یہ انٹری کا ٹائم ہے مارکیٹ کے اندر اور جب ایک سکرپٹ چل جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر بعد میں انٹری کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا پھر آپ اسی ٹیلی کارٹ کو اگر آپ 1819 پہ جا کے یا پندر کے بعد بس کو آپ اس کو پرچیز کریں گے تو ظاہری بات آپ اس میں فسیں گے تو وہ لیول نہیں ہوتے یہ لیول جو ہوتے ہیں یہ ان سٹاک کے بائی لیول ہوتے ہیں ایر کے لوگ کے آس پاس اس کو آپ لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی ریلی چلے گی انشاءاللہ یہ جو ہے پلیرس کے اندر انٹری لیں گے تو یہ جو ہے آپ کو ایک اچھا ہے ریٹرن جو ہے یہ آپ کو ایک شارٹ ٹرم کے لیے دے سکتے ہیں کیونکہ بھی اگر ایک 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 شارٹ ٹرم کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو تو اس میں انٹری آپ لے سکتے ہیں بلکل انٹری تاکہ آپ کا جو ہے یہاں سے ایک فائدہ ہو سکے سکرپ چلنے کی صورت میں اس میں انٹری کبھی مت لیجئے گا جیسے ٹیلی کارڈ اگر یہ پندرہ سولہ پچھ رہا جائے اس کے بعد پہ سینٹری نہیں بنتی وہاں سیلنگ اس کی بنتی ہے ٹیکنیکل طور پر بھی دیکھا جائے تو بائی لیون اس کا ٹینٹ پائنٹ فیفٹی سے الیون ہے اور فائدے والے دن بھی اس نے الیون پوائنٹ زیرو ون کے بعد اس نے دوبارہ تھوڑا سا باؤنس بیک کیا اور الیرپنزی گورین پہ کلوز ہوا اس کے بعد سیل ٹارگٹ ہمارا تیرہ انیشیل ٹارگٹ رکھیں تیرہ اگر کراس کرتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں یہ انشاءال آپ کو پندرہ بھی دکھا سکتا ہے تو لانگ ٹرم کے لیے تو پندرہ ہے شورٹ ٹرم کے لیے آپ اس کو تیرہ تک اس کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے مارکیٹ میں اس کی کلوزنگ کیا آتی ہے کلوزنگ کے حساب سے اس کو پھر ہم نیکس ٹارگٹ اس کا لے کے جائیں گے تو ہم مارکیٹ کا اووروی لے لیتے ہیں سوری شیئر کا اووروی لے لیتے ہیں ٹیری کارٹ جو ہے کوئی ای پی ایس زیرو پائنڈ وان فائیو نہ ہونے کے برابر ہے اس سے صرف میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو ہے پیورلی پلیئرز آئٹم ہے اور پیورلی جو ہے یہ ایلی کے اندر ہی پرفارم کرتا ہے تو فنڈیمنٹلی اس کا کوئی خاص یہ شیئر نہیں ہے فنڈیمنٹلی طور پر اگر آپ دیکھیں اس کو تو ان کے اندر جو ہے صرف پلیئرز ہی انٹری لیتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں ایئر کا اگر آپ پن بی کا لو دیکھیں تو 11.09 ہے 11.50 ہائی ہے ساکت 2 ویک کا 11.50 ہائی ہے 11.10.60 لو ہے 10.53 لو ہے 11.59 1 منت کا 3 منت کا 15.29 اور 10.18 ہے یہ وہ ایریا ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ پندرہ تک جا سکتا ہے 3 منت کا تاکٹ جو اس کا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے تو ابھی ریلی اسپیکٹیٹ ہے تو امید کر سکتے ہیں کہ یہ پندرہ تک 13 پہلا تاکٹ رکھیں اس کے بعد انشاءاللہ پندرہ تک بھی یہ آپ کو دکھا سکتا ہے باقی اس شیئر جو ہے فنڈیمنٹلی کوئی اتنا وہ شیئر نہیں ہے یہ بس پلیئرز کا آئٹم ہے اور اس کو آپ نے جب یہ پلیئرز انٹری لیں گے تو آپ پہلا لے کے بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے یہ فائدہ ہے کہ نقصان اس کے اندر جو ہے یہ بھی اس وقت چانسز نہ ہونے کے بعد رسک فری تقریبا کم رسک ہے اس کے اندر تو انٹری لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ تاریخ کو جو ہے اس کا بائی لیبل جو سسٹم میں جنریٹ کیا تھا وہ ٹین پوائنٹ ایٹی ایٹ پر اس کا بائی لیبل تھا اس کے بعد جو ہے مارکیٹ میں ابھی تک جو ہے یہ اسی لیبل پہ نہیں آیا لیکن کیا پتہ منڈے بہت دن آپ کو یہ 11 کے آس پاس یا ٹین پوائنٹ ایٹی نائنٹی کے آس پاس آپ کو یہ دیکھے تو وہاں پہ آپ اس میں بائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں آپ اچھی ریلی کے صورت میں آپ کو اچھا پروفٹ یہاں سے ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ماں دوسرا سکپٹ ہے وہ ہے ریفائنری سے مطالق پی آر ایل اور پی آر ایل اس وقت جو ہے سیونٹین پنٹ تری سکس پہ ٹوائٹ کر رہا ہے اور اس کا جو ایئر کہا ہی ہے وہ ٹوائنٹی فور پوائنٹ فورٹی فور اور ایئر کرو ٹوائنٹ فورٹی فائی ہے اس کی نیوزیت کافی اچھی آ رہی ہیں آپ نے لازمی دیکھا ہو گا اس کے اندر کافی نیوز آ رہی تھیں اور جس کے بیرے سے جو ہے نا اس نے اچھا پرفارم بھی کیا اور اس سیونٹین کے جو اس کا لیبل بنتا ہے سکسین پوائنٹ فیفٹی تو سیونٹین یہ یہاں سے اس کو سپورٹ مل جاتی ہے سٹرونگ اور وہاں سے یہ ہے یہ ری برس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی رسک فری کم ہے اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے اس کے اندر بھی آپ پوائنٹری لے سکتے ہیں اس کی کرتواز اوورویو بات کریں مارکیڑ کے حوالے سے تو مارکیڑ اس وقت جو ہے اس اس کا جو ای پیس ہے وہ بہت اچھا ہے ایٹ پنٹ سیونٹ آیا ہے سیونٹ ایٹ ہے اور ارننگ ایلڈ ایٹ پنٹ فائی سیونٹ پرسنٹ ہے تو یہ کافی جو ہے اس کے آگے فیوچر میں کافی اچھے اس کے ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہیں اور انشاءاللہ جو ہے جو اس کے انتر ایگریمنٹ مارچ تائیس کو ایگریمنٹ ہوا اپی آل سائن ایگریمنٹ بید وڈ 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 یو کے فور ریفانری ایکسپنشن تو ایسی نیز بغیرہ کی بیجی سے تھوڑا سا اس کے اندر فیوچر جو ہے نا وہ اچھا ہے اور سیف انویسمنٹ ہے میرے خیال سے اس میں اندر بھی انویسمنٹ بننی چاہیے انویسمنٹ کرنی چاہیے اور اس کے اگر ہم تھری منت کا لوگ ہے ہائی دیکھیں تو ہی نائنٹین پائنٹ فائی فور اور فورٹین پائنٹ تھری فائی جو ہے یہ دو ایریا ایسے ہیں جہاں پہ اس نے سپورٹ بھی لی ہے اور اس نے ہائی بھی لگایا ہے تو اس کے اندر جو ہے انٹری جو لیول کر ہم بات کر رہے ہیں بائی انڈ سیل کی تو تیکنیکل کے اوپر جائیں گے ہم لوگ ٹیلی یہاں سے پی آل کرتا ہوں اس کو میں کر رہا ہے وہ سیونٹین پوائنٹ تھری سکس پہ ہے اور اس کا جو بائی لیول ہے وہ سیسین پوائنٹ ایٹی ٹو سیونٹین اگر آپ کو یہ ملتا ہے تو اس کو لازمی اس کو گایٹ کریں اس کا جو سیل ٹرکٹ ہے وہ انیشیلی بیس اور اکیس تک یہ جا سکتا ہے لانگ ٹرم میں تو اس کو بھی آپ انٹری جو ہے وہ یہاں پہ لیول پہ بنتی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اچھا پروفٹ دے گا انشاءاللہ یہاں سے آپ کو لاؤسز کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ نیگٹیوٹی بھی کمی آئی ہے اور بلو لائن اور ریڈ لائن جو سیرے ملنے والے آپس میں اسمین یہاں پہ آگے ایکسپیکٹیٹ ایک اچھی ایکسپیکٹیٹ موو ایکسپیکٹیٹ ہے جو ہے نا وہ کریش کر رہی ہیں پائسیز نیچے آ رہی ہیں پاکستان پروپیرول پائسیز کام ہو رہی تو ریفنیٹیز کا فائدہ ہے اور ریفنیٹیز پلس جو ہے اور کمپنیز کو ہوگا تو آگے جو ہیں تھوڑا سے آلات اچھے نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی انٹری ہمیں لینے چاہیے تو یہ وہ دو تین دو سکرپت ہے جو میں نے آپ کے لئے سامنے رکھے ہیں اور ان کے اندر اپٹی بھی سرچ کیجئے گا مارکیٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں پلس جو ہمارا گروپ ہے اس کو آپ مجھے جو ہے ان نمبرز پہ کانٹیک کریں تاکہ میں آپ کو ایڈ کروں ٹوائل بیس پہ اس کے بعد اگر آپ نے سیٹسفیکشن ہے ہماری اس میں بائیس کال سے مطمئن ہوتے ہیں تو اس کے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ پرمنٹ ممبر بن جائیں گے اور ہوپفولی جو ہے نا جو بھی کسٹمر آتے ہیں ان کو اچھا گائٹ کر جاتا ہے اور اچھے بائیس لیبل کے ساتھ مارکیٹ میں ٹویٹ کروائی جاتی ہے باقی جو ہے جو نصیب کی بات ہے اور اس کی بات ہے وہ اس میں کبھی کبھی مارکیٹ ڈاؤن میں مارکیٹ ٹب پہ ہو جاتے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے مارکیٹ بزنس ہے مارکیٹ کے حوالے سے جو ہے اس میں کبھائی نہیں چاہیے پینک سیلنگ اور نہ ہی پینک ان میں ہونا چاہیے یہ ایک اچھے لیبل پہ آپ بائی کریں چیزیں تو کبھی بھی آپ اس میں سٹک نہیں ہوں گے اگر آپ اس کو اور ون ٹائم بائی بھی نہ کریں تو انشاءاللہ آپ سٹک نہیں ہوں گے آپ کو انشاءاللہ مارکیٹ سے اچھا ایٹرن ہی ملے گا بلکہ بشرتے کے اپنے شیئر اچھے اٹھائیں ہو یا اچھے لیبل پہ آپ نے شیئر کو لیا ہو تو ہوفولی جا آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اس کے حالتی جو ہے اپنا بہت خیال رکھئے تھانکیو بیری مچ اللہ حافظ